اسلام علیکم پریگننٹ لیڈیز پریگننسی کے دوران بواسیر کا ہونا جو جو بچے کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے مکت پر اس کے دباؤں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے مکت کے اردگیت کی نالیوں میں سوجن بیدا ہو جاتی ہے جس سے وہاں درد خارش اور بواسیر ہو سکتی ہے بواسیر کی ایک بڑی وجہ قبض بھی ہے اگر آپ کو یہ ساری سمٹم نظر آ رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ پرابلم آپ کی بچے کے پدائش کے بعد ختم ہو جائے گی اس کے لئے آپ ان ٹپس کو فالو کریں ریشیہ دار خوراک کھائیے مثلا گندم سے بنی ہوئی چیزیں تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ بہت زیادہ پانی پیئے تاکہ قبض دور ہو بواسیر میں قبض مزید بھی گار پیدا کر سکتی ہے برف کی ٹرکور بھی کارا مت ہے بواسیر کے مسے باہر کی طرف ہے تو بہتر ہے آپ اپنی انگلی پر ویزنین لگا کر اندر کی طرف دھکیلنے کیونکہ اگر وہ باہر رہیں گے تو آپ کی لئے زیادہ تکلیف کا باعث بنیں گے میچ مسالے والی چیزوں کا استعمال کم کریں دودھ کا استعمال اور دہی کا استعمال زیادہ کریں ماں اور بچے سے متعلق کسی بھی مسئلے کا حل دیکھنے کے لئے مردہ ڈاری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیے اگر آپ کا کوئی question ہے اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ